موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیئیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی تھک تھا فٹ پارٹ اور آپ سب کے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و آفیت سے ہوں اللہ اللہ کو خوش رکھے آباد رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ 6.30 ہو چکے ہیں اور میں آج ہوں کچن میں نماز وغیرہ پڑھ کے اور دو روٹیوں کے رات کی پڑی ہوئی تھی ان کو میں نے اس طرح چورا چورا کر لیا ہے روٹیوں کو ویس نہیں کرنا چاہیے رزق ہوتا ہے اور رزق کو ویس بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور رات کی روٹیوں میں ویسے بھی بہت طاقت ہوتی ہے تو ان کو ویس بلکل بھی کرنا نہیں چاہیے میری امی جو ہے نا وہ ایسے ہی بناتی تھی ہم کو بنا کر دیتی تھی اور ہم بڑے شوق سے کھاتے تھے میرے بھائی جو ہے نا بڑے شوق سے کھاتے تھے اور میرے بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو میں بھی ان کو بنا کر دیتی ہوں تو میں نے تھوڑا سا پانی دے لیا تقریبا اور آدھا کپ اس میں میں نے چار سے پانچ چینی کے ڈالے دو چمچ چوئل کے ڈالے اور اس کو جو ہے نا وہ وائل آنے تک پکایا جب وائل آنے لگ گیا پانی کو آپ دیکھ رہے تھے تو پھر میں نے اس میں جو ہے وہ روٹیوں ڈال دی ہیں جو میں نے اس طرح ان کو بھور کے رکھا تھا ہم لوگ کہتے ہیں جا چورا کر کے رکھا تھا تو بھوری ہوئی روٹیوں جو ہے میں نے پین میں ڈال دی ہیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانے خوشک ہو جائے اور بلکل جو ہے نا وہ یہ آپس میں مل جائیں آپس میں روٹیاں نا تو بس ان کو دو سے تین میٹ ہم نے پکانا ہے اور بہت مزدار بنتی ہیں ہم لوگ بڑے شوق سے بچپن میں کھاتے تھے اور نا ہماری دی لڑائی ہوتے تھی ہم نے زیادہ کھانی ہے آج میں بھی بچوں کو بنا کر دیتی ہوں تو یہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نا یہ زیادہ کھانی ہے اس میں چین نہیں ہوتی ہے اس میں کم کم ہی بنا کر دیتی ہوں کبھی ہفتے میں ایک آدھ بار بنا دی زیادہ روٹیاں بچتی نہیں ہیں جتنے ہی ہم لوگوں نے کھانی ہوتی ہیں بس رات کو بچوں نے کھائی نہیں تھی تو پھر میں نے کہا کہ ان کو ویس نہیں کرنا تو اس طرح ان کو چوری بنا کر دیتی ہے یہ دیکھیں ہماری چوری وہ ریڈی ہو چکی ہے تو بہت مزدگی بنتی ہے رات کی بچی ہوئی روٹی کی اس طرح سے چوری اور بہت مزدگی سے بچے کھا لیتی ہیں اور یہاں پھر میں ہسمان کے لیے بنا رہی ہوں بلوالے پراتھے اور ہم نے رات کو بنائی تھی دال چنوں کے ساتھ جو ہے پراتھے بلوالے بہت مزدگی لگتی ہیں زیادہ تار تو میری اس بر روٹی پسند کرتے ہیں لیکن اگر ساگ پکا ہو یا دال بنی ہو تو پھر پراتھا جو ہے مست ہوتا ہے ساگ اور دال کے ساتھ بہت مزدگی لگتا ہے بلوالا پراتھا تو میں اوائل اتنا نہیں لگاتی بس کم کم ہی لگاتی ہوں تو یہاں پہ جی میرا جو توا ہے وہ بنگا چنگا ہو گیا ہے اور بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے نانسٹک کا توا تھا لیکن بتا نہیں کیا بنا اس کا کہ ٹیڈا میڈا سا ہو گیا آپ دیکھ رہے ہوں گے بس میں اس کو چینج کرنا ہے تو اللہ کرے جلدی سے جو ہے اس کو میں چینج کر لوں تو حضبین صاحب اگنور ہی کر جاتے ہیں کہ بس اب گزارہ ہوئی رہا کرتی رہے لیکن اب اس سے گزارہ کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے تو اس لئے میں نے اس کو صاحب بھی نہیں کیا تو جیسا ہے ویسا ہی رکھا ہوا ہے کہ بس میں نے اس کو جلدی سے چینج کرنا ہے تو اس لئے یہ ایسا ہی ہے اچھا بعض دفعوں اتنی زیادہ کولیٹی خراب نکلتی ہے چیزوں کی بتا نہیں سکتی اور یہ نانسٹک توا میں نے زد کر کے ہسپنٹ صاحب سے لیا تھا کہ مجھے یہی لے کے دو اور اب جب میں اس کے اوپر انڈا وغیرہ فرائی کرتی ہوں تو اتنا ونگا چنگا ہو گیا ہے کہ جو آئل ہے نا وہ نیچے کو گھننا شروع کر دیتا ہے چار سے پانچ چمچ بھی اس طویل کے اوپر نہیں ٹھہرتے تو میں کہتی ہوں لوہے کا تواہی بیسٹ ہے اگر اس طرح کی کوالٹی ہو تو اچھی کوالٹی جو ہے نا وہی جو ہے نا بیسٹ رہتی ہے آج کل کوالٹی بہت زیادہ خراب آگئی ہے چیزوں کی تو یہاں پہ جی میں بنا رہے تھے بچوں کے لئے لنچ کے لئے سموسیاں اور یہ میں نے خود نہیں بنائی تھی ہسپنٹ صاحب بنے بنائی ہی لے آئی تھے اور بہت مزے کی تھی اور مجھے زیادہ خپنا بھی نہیں پڑا اور بچوں نے بھی خوب زیادہ انجوائے کیا اور ہسپنٹ صاحب کہا رہے تھے مجھے بھی یہ فرائی کر دو میں نے بھی لنچ میں لے کے جانی ہے تو آج ہسپنٹ صاحب بچے بن گئے تھے اور وہ بھی لنچ میں سموسیاں لے کے گئے تھے اور انہوں نے چائے کے ساتھ شاپیں کھائیں تھے اور بہت زیادہ انجوائے کیا تھا اور سردیوں میں اس طرح کسی سے اچھی رکھتی ہیں سموسیاں فرائی کی ہوئیں اور سردیوں میں فرائی چیزیں کھانے کو دل بھی کرتا ہے اور یہ بڑی اچھی اور سستی مل گئی تھی 300 کی 100 سموسیاں مل گئی تھی 300 کی 100 سموسیاں مل گئی تھی لیکن مزیا کہ بہت تھی اور بچوں نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا اور مجھے بھی کھپنا نہیں پڑا اور دو سے تین دن بچوں کے یہ لنچ میں بچے یہی لے کے جا رہے تھے ممہ یہی بنا کے دو ہمیں سموسیاں ہی ان کو اتنی زیادہ پسانت آئی تھی تو میرے بھی موجیاں ہو گئی تھی بس فرائی کرتی تھی اور بچوں کو دے دیتی تھی اور یہاں پہ میں ابراہیم کو سکول لینے کے لیے جا رہی تھی اور یہ بچوں سے ڈڑکے ابراہیم نے پیچھے کو لیانا شروع کر دیا تھا یہ بچوں کو پٹھتی ہیں اور میری طرف دیکھ کے پھر بھی انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا کھا رہا ہے شلی شلی تو ایسے توڑلی کیوں نہیں کھاتے آپ یہ دیکھو یہ کس نے بنا کے دیئے ہیں آپ نے کیوں بنا کے دیئے ہیں میں نے کیونکہ ابراہیم کو چلی کھانی نہیں آتی دانتوں سے ہے نا پھر اس میں اس کو دانے بنا کے دیئے ہیں تاکہ ابراہیم کھا لے میرا کیوٹ بیبی سکول سے آتے موبائل ابراہیم کو ماشرہ سے کپڑے خود پہننے آگی ہیں نا ابراہیم میرا بیٹا خود دارا کپڑے پہنتا ہے سکول سے نا اچھا بچہ ہے ہم موبائل چھوڑے نکلنا خوبی آنا موبائل دیوچ کس کس کو پسند ہے یہ دانے چلی کے آپ کو بہت پسند ہے اور یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں سوپ بچوں کے لئے کیونکہ جو ہے کافی سردی ہو گئی ہے اور یہ اچھا رہتا ہے بچوں کو دینا اور میرے پاس گھر میں بولنس چکن نہیں پڑا ہوا تھا تو پھر میں نے بولنس چکن ہی لے لیا تھا اور اس میں میں نے لیسن ادھرک ڈال لیا تھا اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو فرائی کر لیا تھا اور میں ایسے بناتی ہوں نا مجھے جو ہے نا دریکٹ پانے میں ڈال کے اس کو بھائل کرنے والا ٹیس اچھا نہیں لگتا تھوڑا سا نا وہ مطمئن نہیں ہوتی میرے دل کرتا ہے کہ یہ کچھا کچھا ہے نا پتہ نہیں وہ ایسے ہوتا ہے مجھے نہیں اچھا لگتا تو پھر میں اس کو نا سوپ کے لئے پہلے فرائی کر لیتی ہوں بعض لوگ ایسے ڈال دیتے ہیں لیکن میں فرائی لازمی کرتی ہوں پھر میں اس میں دو سے تین کلو پانے ڈال دوں گی اور پھر میں نے اس میں سبزیاں ڈال دی تھی صرف دو سبزیاں ڈال دی تھی دو گھجنے میں نے اس میں کتو کش کر کے ڈال دی تھی اور بند کو بھی کٹ کے ایک بھول بھر کے وہ ڈال دیا تھا جب وہ پک گئی تھی پھر میں نے کون فلار پانے میں گھول کے وہ ڈال دیا تھا اب میں نے اس میں انڈے مکس کر کے وہ ڈال دیا ہیں اور ہسمن صاحب تو میرے بہت سپائسی کھاتے ہیں لیکن میں نے اس میں جو ہے نا اتنی زیادہ جو ہے سپائسز نہیں ڈالے نمک ڈالا ہے اور کالی میچ ڈالی ہے پیسیوی تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے اور اس میں سرکہ ڈالا ہے میں نے چار چمچ اور سویا سوس چار چمچ اور چلی سوس چار چمچ یہی چیزیں ڈالی ہیں بچوں کی مناسبت سے بچوں کے ٹیسٹ کے کورڈنگ ڈالی ہیں پھیکا پھیکا سا بنایا تھا اور جب ہس بڑھنے خانہ ہوگا تو پھر وہ اس میں جو ہے نا ایکسا سپائسز خود ڈ گئے تھے تو میں کہہ دی کہ اس میں ایگ اور ڈال دوں گی لیکن ابھی میرے پاس نہیں تھے تو ہم نے ایک دن تو پھر ایسے ہی پیا لیکن دوسرے دن پھر میں ایگ ڈالے اور نوڈلز ڈالے تو پھر بہت مزے کا بن گیا تھا اور بہت یمی بنایا تھا نوڈلز اس میں ڈال لینا ایک پیکٹ تو بڑا مزدار لگتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا میں تو ایسے ہی ٹرائے کرتی ہوں اور مجھے ساتھا سوپ سے زیادہ نوڈلز والا جو سوپ ہے وہ ز سوپ میں جتنا میں نے پینہ ہوتا ہے اس میں نوڈلز ڈال لیتی ہوں بچے بھی بڑے شوک سے مینے نوڈلز والے سوپ پی لیتے ہیں تو پہلے دن تو ہم نے ایسے پیا جو بچے گیا پھر دوسرے دن میں نے اس میں نوڈلز ڈال لیئے تھے یہ دیکھیں یہ اس میں نوڈلز ڈال لیئے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں ایگ بھی میں نے اور ڈالا تھا تو تھوڑا سا جو ہے نا اس کو گھڑا کر لی گیا تھا بہت مزے کا لگ رہا تھا اور ہم نے بہت زیادہ انج کیونکہ لمبے لمبے پھر وہ اچھے نہیں لگتے سوپ میں تو بس ان کو چھوٹا کھا لینا ہے اور ان کو بوائل کھا لینا ہے اور اسی میں نے پانی میں بوائل کھا لیا تھا سوپ والے میں ہی نا سوپ کو گرم کرنے کے لیے ساتھ میں نے نورلز ڈال دیئے تو وہ گڑا بھی ہو گیا اور مزرکہ بھی بن گیا اور بہت مزرکہ لگا تھا بچوں نے بڑے شوک سے کھایا اور پیا اور یہاں پھر میں ہنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو یہاں پہ جی بچے تو سوپ پی کے سو گئے تھے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا لیکن پھر مجھے اور میرے ہسپن صاحب کو بھوک لگ گئی تھی پھر ہسپن صاحب جا کے جو ہے وہ شوارمہ لے کیا ہے اور ہم دونوں نے شوارمہ انجوائے کیا اس کے بعد جو ہے وہ چائے پی اور پھر سو گئے آج کا ویلوگ اتنا سائی تھا بیزی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے میت ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو اس کے ساتھ یہ آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت انشاءاللہ نیکس ملیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ الل بیزی